کرتے ہیں کیو ٹائم کیو ٹی وی کے دیگر اس قسم کے پروگرام میں نقابت فرماتے ہیں میں اعجاز اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حلحاج تسلیم احمد صاحبی صاحب کو یہ اعجاز شیل پیش فرمائے میں ملتمس ہوں چند کلمات کے لیے ہمارے چیف گیس تشریف لائے ہمیں ان کے آنے کی بھی خوشی ہے کہ یہ اپنا وقت نکال کر تشریف لائے مجھے ان کے آنے کے تعلق سے جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ یہ تلاوت سے لے کر آخیر تک بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ بیٹھ کر پوری محفل کو انہوں نے سنا ہے اور باقاعدہ تاثرات دیئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے جس طرح ایک سماعت کا حقوات کرتا ہے اس انداز سے سنا ہے میں ملتمس ہوں تشریف لائے اور اپنے افکار کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کا اور جناب گھور یعکوب صاحب کا کہ انہوں نے آج یہ محفل اپنی والدہ کو اس حال سواب دینے کے لئے پنچائی اللہ تعالی ان کی والدہ کو اور ہم سب کے والدین کو جو اس دنیا میں نہیں اللہ تعالی ان کو بھی اس حال سواب پنچائے اور ہم سب کو بھی توفیق دے اللہ تعالی کہ اپنے والدین کے لئے جس طرح کہ یہاں کہا گیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جائے اور اس حال سواب پنچائے جائے میں نے بہت کم محفلیں ہیں کیونکہ جب انسان کہتے ہیں کہ جی وزیر آئے ہیں اور وزیر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے اور بہت مصروف ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے ٹائم نکالا لیکن بہت کم محفلوں میں میں جیسا کہ کہا گیا کہ تلاوت سے لے کر اور آخر تک بیٹھے یہ ایک تو گھر یعکوب صاحب کی محبت کی وجہ سے تھا اور دوسرا یہ کہ بہت کم محفلیں ایسی ہوئی ہیں جہاں تمام کے تمام ناتخوان جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک اور ہر کسی کو سن کر بہت لطف بھی آیا اور کیونکہ میں تو ابھی مدینہ سے آیا ہوں تو مدینہ کی یاد آتی رہی وہاں بیٹھ کر اور خاص طور پر خاص محمود صاحب کی یہ سب تمہارا کرم ہے آکر کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اور بہت سی ان کی ناتیں جو انہوں نے لکھی نہیں ہے اور آج ویس قادری صاحب نے تو باکمال انداز میں ان کو سنایا بہت کم ایسے اچھے انداز میں ایسی ناتیں سنی جن میں واقعی محبت تھی اور اب جس کا بلاوہ آیا ہوگا اس کا کورا بھی شاید نکل آئے بہت سے یہاں لوگوں نے دیا ہے میں خصوصی طور پر یہاں کیو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے اور کیو ٹی وی نے اسلام کو دین کو پھلانے کے لیے جو ایک کارِ خیر میں سمجھتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے چلنے والا چیلن جو چینل ہے اور خاص طور پر اب یہ اس قسم کے لائی پروگرامز جو دنیا کے کئی ممالک میں دخائے جا رہے ہوں گے اور اندرون ملک اور بیرون ملک لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی بڑے محفرے اور بہت کم ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور آپ سب کا بھی شکریہ حاضرین محترم